بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو آسیہ بنت مزاہم مصر کے بادشاہ فیرون کی بیوی تھی بہت پارسہ اور حمدر تھا تون تھی حضرت سیدنا آسیہ سلام اللہ علیہہ بادشاہ مصر ریان بن ولید کی اولاد میں سے تھی آپ کا نصب کچھ یوں ہے آسیہ بنت مزاہم بن عبید بن ریان بن ولید یہ ریان بن ولید وہی ہیں جو حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام کے زمانے میں بادشاہ مصر تھے اور آپ علیہ السلام پر ایمان لے آئے تھے حضرت آسیہ مصر کے انتہائی ظالم و جابر بادشاہ فیرون کی بیوی تھی بادشاہ وقت کی بیوی ہونے کے سبب آپ کے پاس مال و دولت کی کسرت تھی لیکن اس کے باوجود آپ غرور و تکبر کا شکار نہیں تھی بلکہ آپ کا دل غریبوں کی محبت سے سرشار اور ان پر شبط و مہربانی کے جذبے سے معموم تھا آپ دل کھول کر ان پر ستہ و خیرات کیا کرتی ہیں اور اسی وجہ سے آپ کو ام المساکین یعنی مسکینوں کی ماں کہا گیا ہے فیرون چونکہ لوگوں کے ساتھ بہت ظالمانہ سلوک کیا کرتا تھا اس لئے آپ اس سے سخت بزار تھی فیرون سے آپ کا نکاح بھی برازہ اور رغبت نہیں ہوا تھا بلکہ آپ اور آپ کے والد دونوں اسے ناپسند کرتے تھے فیرون نے بارشاہت کے زور پر جبراً آپ سے نکاح کیا تھا لیکن اللہ پاک نے آپ کو اس سے محفوظ رکھا اور وہ آپ کے قریبانے پر قادر نہ ہوا اس لئے آپ کی کوئی اولاد نہیں تھی اور جو بعض روایات میں فیرون کی ایک بیٹی کا ذکر ملتا ہے ممکن ہے یہ لڑکی لے بالا کو یعنی کسی دوسرے سے لے کر پا لی گئی ہو آسیہ کا نام قرآن میں نہیں آیا ہے لیکن مفسرین نے عمرات فیرون سے جو قرآن میں سور تحریم کی آیت نمبر گیارہ کے ساتھ دو بار ذکر ہوا ہے مراد آسیہ کو لیا ہے سور قصص کی نوی آیت کے مطابق جس وقت حضرت موسیٰ کو دریا سے نکالا گیا آسیہ مہا موجود تھی اور انہوں نے فیرون کو رغبت دلائی کہ وزر موسیٰ کو زندہ رکھے اسی طرح سے سور تحریم کی گیارہمی آیت میں آسیہ کو ان خواتین کے مقابل میں جن میں حضرت نوح و حضرت لود کی بیگمہ شامل ہیں جو نوح و لود جیسے نبیوں کی بیویاں اور ان کی صحبت میں ہونے کے باوجود کفر کے مرتقب ہوئیں آسیہ کو نیکی کے ساتھ مثل کے عنوان سے یاد کیا گیا ہے اس آیت میں آیا ہے کہ آسیہ نے خدا سے دعا کی کہ وہ ان کے لئے بہشت میں ایک بھر قرار دے اور انہیں فیرون اور ظالم قوم سے نجات عطا کرے فیرون کسی خاص شخص کا نام نہیں ہے بلکہ شاہان مصر کا لقب تھا جس طرح چین کے بادشاہ کو خاقان اور روس کے بادشاہ کو زار اور روم کے بادشاہ کو قیصر اور یان کے بادشاہ کو کسرا کہتے تھے اسی طرح مصر کے بادشاہ کو فیرون کہتے تھے فیرون اصل میں فارا اہو تھا مصری زمان میں فارا محل کو کہتے ہیں اور اہو کے معنی اونچا کے ہیں فارا اہو کے معنی ہوئے اونچا محل اس سے شاہ مصر کی ذات مراد ہوتی تھی لغوی معنی عظیم محل کے ہیں اس سے مراد بادشاہ کا محل تھا سمجھا جاتا تھا کہ تمام فیرون مصری دیوتاؤں کی اولادیں ہیں جس فیرون کے زمانے میں حضرت موسیٰ پیدا ہوئے اور جس کیاں پرورش پائی وہ ریمیسس ثانی تھا اس وقت وہ بہت بوڑا ہو چکا تھا اس نے اپنے بیٹے منفطہ کو شریف کے حکومت کر لیا تھا اس کی ڈیڑھ سو اولادوں میں سے تیرمی نمبر پہ تھا اور جو عذاب الہی میں مبتلا ہوئے وہ منفطہ نامی فیرون تھا فیرون کی فیرز میں کم از کم چودہ نام موجود ہیں دوستو آئیے اب ذکر کرتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا اور حضرت عیسیہ کے سمپردونے کا واقعہ کیا ہے موسیٰ علیہ السلام اللہ کے برگزیدہ نبیوں میں سے ایک ہیں آپ کے بھائی حارون علیہ السلام بھی اللہ کے برگزیدہ نبیوں میں سے ایک ہیں یہ پندرہ سو بیس قبل مسیح کی بات ہے مصر پر فیرون باشا وہ رنفتہ ثانی کی حکومت تھی بعض نے اس کا نام منفتہ بھی لکھا ہے اور وہ والد رمیسس کے بڑھاپے کی وجہ سے عملن حکمران بنا ہوا تھا خدای کا دعویدار یہ باشا بڑا ظالم جابر تھا اس نے بنی اسرائیل کو اپنا غلام بنا رکھا تھا حالانکہ وہ حضرت یوسف کے زمانے سے وہاں رہائش پذیر تھے حضرت یوسف نے اپنے والد حضرت یعقوب اور اپنے بھائیوں کے لیے قطع زمین اس وقت کے فیرون باشا ریان بن ولید سے حاصل کیا تھا حضرت یعقوب کی یہی نسل بنی اسرائیل کے علاہ جو مصر بخوب پھلی پھولی یہ لوگ حضرت یعقوب کے دین کے پیروکار تھے چنانچہ اس وقت اللہ کے نزدیک یہ سب سے بہتر جماعت تھی انہوں نے فیرون کو سجدہ کرنے اور اس اپنا رب ماننے سے انکار کر دیا تھا اسی وجہ سے بادشاہ اور اس کے حوالی ان پر ظلم و ستم کے پہاڑ ڈھاتے اور ان سے گھٹیا کام کرواتے تاریخ حقائق کے مطابق 31 فرائنہ خاندانوں نے مصر فریعہ کے بعد دیگر حکومت کی سب سے آخری خاندان نے 332 قبل مسیح میں سکندر آزم کے ہاتھوں شکست کھائی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نسب چند واسطوں سے حضرت یعقوب تک پہنچتا ہے ان کے والد کا نام عمران اور والد کا نام یقابت تھا باپ کا سلسلہ نفس یہ ہے عمران بن قاہد بن لعبی بن یعقوب علیہ السلام اور حضرت حارون علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حقیقی اور بڑے بھائی عمران کے گھر میں موسیٰ علیہ السلام کی ولادت ایسے زمانے میں ہوئی جب فیرون اسرائیلی لڑکوں کے قتل کا فیصلہ کر چکا تھا اس لیے ان کی والدہ اور اہل خاندان ان کی ولادت کے وقت سخت پریشان تھے کہ کس طرح بچے کو قاتلوں کی نگاہ سے محبوظ رکھیں بہرحال جونتوں کر کے تین مہینے تک ان کو ہر ایک کی نگاہ سے اوجل رکھا اور ان کی پیدائش کے مطلق کسی کو خبر نہ ہونے دی لیکن جاسوسوں کی دیکھ بھال اور حالات کی نزاکت کی وجہ سے زیادہ دیر تک اس واقعے کے پوشیدہ رہنے کی توقع نہ ہو سکی اور اس لیے ان کی والدہ سخت پریشان رہنے لگی اس سخت اور نازک وقت میں خدا قدوس نے ان کی مدد کی اور موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے دل میں یہ القاہ کیا کہ ایک تابوت کی طرح کا صندوق بناو جس پر رال اور روغن کالش کرو تاکہ پانی اندر اثر نہ کر سکے اور اس میں اس بچے کو محفوظ رکھ دو پھر اس صندوق کو نیل کے بہاؤ پر چھوڑ دو موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے ایسا ہی کیا اور ساتھ ہی اپنی بڑی لڑکی اور موسیٰ کی ہمشیرہ کو معمول کیا کہ وہ اس صندوق کے بہاؤ کے ساتھ کنارے کنارے چل کر صندوق کو نگاہ میں رکھے اور دیکھے کہ خدا اس کی فاظت کا وعدہ کس طرح پورا کرتا ہے کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو خدا تعالیٰ نے بشارت پہلے ہی دی تھی کہ ہم اس بچے کو تیری ہی جانے واپس کر دیں گے اور یہ ہمارا پیغمبر اور رسول ہوگا طورت اور مرخین کہتے ہیں کہ فیرون کی بنی اسرائیل کے ساتھ اس لیے دعوت ہو گئی تھی کہ اس زمانے کے کہنوں نجومیوں اور قیاخوں نے اس کو بتایا تھا کہ تیری حکومت کا زوال ایک اسرائیلی لڑکے کے حاصل سے ہوگا اور بعض تاریخی روایات میں ہے کہ فیرون نے ایک بھیانہ خواب دیکھا تھا جس کی تعبیر دربار کے نجومیوں اور کہنوں نے دی تھی مفسرین نے بھی انہی روایات کو کتب تفسیر میں نقل فرمایا ہے توریت میں یہ اور اضافہ ہے کہ فیرون نے دایا مقرر کر دی تھی کہ قلب روح مصر میں جس اسرائیلی کہاں لڑکا پیدا ہو اس کو قتل کر دیا جائے مگر ان عورتوں کے دلوں میں ایسی ہمدردی پیدا ہوئی کہ انہوں نے اس عمل کے لیے کوئی اقدام نہیں کیا اور جب فیرون نے باس پرس کی تو یہ معذرت پیش کی کہ اسرائیلی عورتیں شہری عورتوں کی طرح نازک اندام نہیں ہیں وہ خود ہی بچہ جل لیتی ہیں اور ہم کو مطلق خبر نہیں دیتی اس پر فیرون نے ایک جماعت کو اس لیے مقرر کیا کہ وہ تفتیش اور تلاش کے ساتھ اسرائیلی لڑکوں کو قتل کر دیں اور لڑکیوں کو چھوڑ دیا کریں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ہمشیرہ برابر صندوق کے بہاو کے ساتھ ساتھ کنارے نگداش کرتی جا رہی تھی کہ انہوں نے دیکھا کہ صندوق تیرتے ہوئے شاہی محل کے کنارے علاقہ اور فیرون کے گھرانے میں سے ایک عورت نے اپنے خادموں کے ذریعے اس کو اٹھوالیا اور شاہی محل میں لے گئی حضرت موسیٰ کے ہمشیرہ یہ دیکھ کر بہت خوش ہوئی اور حالات کی صحیح تفصیل معلوم کرنے کے لیے شاہی محل کے خادماؤں میں شامل ہو گئی قرآن عزیز نے شاہی خندان کی عورت کو فیرون کی بیوی بتایا ہے اور توریت کے حصہ خروج میں اس کو فیرون کی بیٹی کہا ہے مگر مورخین اس اختلاف کو زیادہ اہمیت نہیں دیتے اور کہتے ہیں کہ یہ ہو سکتا ہے کہ پانی میں بہتے ہوئے صندوق کو فیرون کی بیٹی نے اٹھایا ہو اور پھر بیٹا بنانے کی آرزو اور فیرون سے اس بچے کے قتل نہ کرنے اور خود پالنے کی خواہش کا ازار اور فیرون سے سفارش فیرون کی بیوی آسیہ نے کی ہو یہی حضرت آسیہ ہیں جن کا ذکر ہم آج کر رہے ہیں بہرحال فیرون کے گھر والوں نے جب صندوق کھولا تو دیکھا ایک ایک حسین اور تنظر اس بچہ آرام سے لٹا ہوا انگوٹا چوس رہا ہے فیرون کی بیٹی فوراں نے اس کو محل میں لے گئی فیرون کی بیوی حضرت آسیہ علیہ السلام نے بچے کو دیکھا تو باغ باغ ہو گئی اور انتہائی محبت سے اس کو پیار کیا محل کے شاگر پیشہ میں سے کسی نے کہا کہ یہ تو اسرائیلی معلوم ہوتا ہے اور ہمارے دشمنوں کے خاندان کا بچہ ہے اس کا قتل کر دینا ضروری ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ یہی ہمارے خواب کی تعبیر ثابت ہو اس بات کو سن کر فیرون کو بھی خیال پیدا ہوا فیرون کی بیوی آسیہ نے شہر کی تیور دیکھے تو کہنے لگی کہ ایسے پیارے بچے کو قتل نہ کرو کیا جب کہ یہ میرے اور تیرے لی آنکھوں کی دھنڈک بنے یا ہم اس کو اپنا بیٹا ہی بنا لیں اور ہمارے لیے اس کا وجود نافع وقت ثابت ہو یعنی اگر یہ وہی اسرائیلی بچے ثابت ہو جو ذرے خواب کی تعبیر بننے والا ہے تو ہماری محبت اور آغوش تربیہ چائد اس کو مذر ہونے کے بجائے مفید ثابت کر دیں مگر فیرون اور اس کے خاندان کو یہ کیا معلوم کہ خدا کی تقدیر ان پر حس رہی ہے کہ رب العالمین کی کرشمہ سازی دیکھو کہ تم اپنی نادانی اور بے خبری میں اپنے دشمن کی پرورش پر نگرہ مقرر کیے گئے ہو دوستو ایسے ہی اللہ اپنا کرشمہ دکھاتا ہے اور ایسی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرورش کا شرف حضرت آسیہ کو نصیب ہوا دوستو جب حضرت موسیٰ علیہ السلام جوان ہوئے اور اللہ رب العزت نے آپ کو رسالت عطا فرمائی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے فیرون میں سارے جہانوں کے پروردگار کی طرف سے فرستادہ ہوں یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا فیرون سے پہلا مقابلہ ہے اور عقباطل کی نبرت کا ایک نقشہ ہے جانے پہ توجہ یہ بات ہے کہ پہلی بار فیرون کے سامنے ایک احسن شخص آیا جس نے فیرون کو فیرون کہہ کر مقاطب کیا یہ ایک ایسا خطاب تھا جو ہر قسم کے عدب تملیق چاپلوسی اور عبودیت کے ازار سے خالی تھا کیونکہ اب تک تو لوگ اسے ہمارے سردار اے مالک اے رب اور اسی طرح کے دوسرے باطل القابات کے ساتھ پکارتے آئے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی یہ تعبیر گویا فیرون کے لیے سب سے پہلے خطرے کا لارم تھا نیز حضرت موسیٰ کا یہ کہنا کہ میں جہانوں کے پروردگار کا فرستادہ ہوں ترقیقت فیرون کے لیے ایک طرح کا اعلان جنگ تھا کیونکہ اس بات کا اعلان ہے کہ فیرون اور اس کی طرح کے دوسرے مدرعین ربوبیت سب جھوٹے ہیں اور تمام جہانوں کا رب صرف خدا عبادہ لا شریک ہیں اس کے بعد کی آیت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی رسالت کے اعلان کے بعد یہ کہا اب جب کہ میں خدا کا فرستادہ ہوں تو میرے لیے مناسب ہے کہ میں اس کے بارے میں سوائے حق کے دوسری بات نہ کہوں کیونکہ خدا کا فرستادہ تمام عبوں سے مبررہ و منعزہ ہوتا ہے ممکن نہیں کہ وہ کوئی غلط بات کہے بعد اعضاء اپنے دعویٰ نبوت کے ازباد کے لیے آپ نے اس جملے کا اضافہ کیا ایسا نہیں کہ میں نے یہ دعویٰ بغیر کسی دلیل کے کیا ہو میں تمہارے پروردگار کی جانب سے روشن و واضح دلیل لے کر آیا ہوں لہٰذا بنی اسرائیل کو میرے ہمراہ بھیج دو درقیقت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے رسالت کا ایک حصہ تھا کہ بنی اسرائیل کو فیرونیوں کے چنگل سے چھٹکارہ دلائیں اور آسیری کی زنجیروں کو ان کے ہاتھوں اور پیروں سے کھاڑ دیں کیونکہ اس زمانے میں بنی اسرائیل زلیل غلاموں کی حیثیت سے قبطیوں یعنی اہل مصر کے ہاتھوں کے رفتار تھے اور خود بھی ان سے ہر سخت و پست کام لیا کرتے تھے آئندہ کی آیات سے نیز قرآن کی دیگر آیات سے اس بات کا بخوبی اندازہ ہوتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ حکم ملا تھا کہ وہ فیرون اور دیگر اہل مصر کو بھی اپنے آئین کی طرف دعوت دیں یعنی ان کی رسالت صرف بنی اسرائیل میں مناثر نہ تھی فیرون نے جنئی دعویٰ سنا کہ میں اپنے ہمراہ روشن دلیل بھی رکھتا ہوں پوراں کہا اگر تم سچ کہتے اور اپنے رب کی طرف سے کوئی نشانی رکھتے ہو تو اسے پیش کرو اس تعبیر میں ایک تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دعویٰ کے متعلق شک و شبہ مخفی تھا اس کے علاوہ اس کے یہ بھی معینی تھے کہ دیکھو میں جو یائے حق ہوں کہ اگر موسیٰ نے کوئی قاتے دلیل پیش کر دی تو فوراں اسے مان لوں گا اس پر حضرت موسیٰ نے بغیر کسی توقف کے اپنے دو بڑے موضع پیش کر دیئے جن میں ایک خوف کا مذر تھا تو دوسرا امید تھا جس کی وجہ سے آپ کے مقام انداز و بشارت کی تکمیل ہوتی ہے پہلی آپ نے اپنا اسہ نکال کر اس کے سامنے پھینک دیا جو ایک نمائع ازدہی کی شکل میں ہو گیا اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دوسرا موجزہ بیان کرتے ہیں جو بشارت کا پہلو رکھتا ہے اشارت ہوتا ہے موسیٰ نے اپنا ہاتھ گربان سے باہر نکالا تو وہ ناگہاں دیکھنے والوں کے لیے سفید اور درخشہ کہ موجزات دیکھیں تو وہ آپ کی رسالت پہ قرار کرنے والوں میں سے ہو گئی اور پھر فیرون کے ظلم کی داستان شروع ہو گئی فیرون نے بنی اسرائیل کے ہزاروں بچوں کو اپنا اقتدار بچانے کے لیے شہید کر دیا مگر پھر بھی اللہ کے حکم سے حضرت موسیٰ علیہ السلام منظر عام پر آ کر رہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعوت اور پیغام کو قبول کرنے کی پیداش میں حضرت آسیہ کو فیرون کے ظلم و تشدد کا نشانہ بننا پڑا حضرت آسیہ نے جب دعوت و توحید پر استقامت اختیار کی تو فیرون نے ان کے قتل کا حکم جاری کر دیا سید آسیہ نے پروردگار عالم کی بارگاہ میں جو دعا مانگی اللہ تعالی نے اس کو رہتی دنیا تک اپنے کلام کا حصہ بنایا سورہ حریم کے آیت نمبر گیارہ میں حضرت آسیہ کی دعا مذکور ہے انہوں نے پروردگار عالم کی بارگاہ میں آ کر عرض کی اے میرے رب بیرنی اپنے پاس ایک گھر بنا دیجے اور مجھے فیرون کے عمل اور اس کے ظالم قوم سے نجات دلا دیجے اللہ تعالی نے توحید کی خاطر قربانی دینے والی سید آسیہ کو استقامت کی ایک علامت بنا دیا تاکہ بعد میں آنے والے لوگ آپ کی سیرت سے رہنمائی حاصل کرتے رہیں یہاں اللہ تعالی مسلمانوں کے لئے مثال بیان فرما کر ارشاد فرماتا ہے کہ اگر یہ اپنی ضرورت پر کافروں سے خلط ملت ہوں دونے کچھ نقصان نہ ہوگا جیسے ایک اور جگہ ارشاد فرمایا ایمانداروں کو چاہیے کہ مسلمانوں کے سوا اوروں سے دوستیاں نہ کریں جو ایسا کرے گا وہ اللہ کی طرف سے کسی بھلائی میں نہیں وہاں اگر بطور بچاؤ اور دفت الوقتی کے ہو تو اور بات ہے پتادہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ روح زمین کے تمام تر لوگوں میں سب سے زیادہ سرکش پرون تھا لیکن اس کے کفر نے بھی اس کی بیوی کو کچھ نقصان نہ پہنچایا اس لیے کہ وہ اپنے زمردست ایمان پر پوری طرح قائم تھی اور رہی جان لو کہ اللہ تعالیٰ عادل حاکم ہے وہ ایک گناہ پر دوسرے کو نہیں پگڑتا سلمان رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں فیرون اس نیک بق بیوی کو ترہ ترہ سے ستاتا تھا سخت گرمیوں میں انہیں دھوپ میں کھڑا کر دیتا لیکن پربردگار اپنے فرشتوں کے پروں وہ سایہ ان پر کر دیتا اور انہیں گرمی کی تکلیف سے بچا لیتا بلکہ ان کے جنتی مکان کو دکھا دیتا جس سے ان کی روح کی تازگی اور ایمان کی زیادتی ہو جاتا فیرون اور موسیٰ علیہ السلام کی بابت یہ دریافت کرتی رہتی تھی کہ کون غالب رہا تو ہر وقت یہی سنتی کہ موسیٰ علیہ السلام غالب رہے بس یہی ان کی ایمان دبائیس بنا اور یہ پکار اٹھنی کہ میں موسیٰ علیہ السلام کہ رب پر ایمان لائی فیرون کو جب یہ معلوم ہوا تو اس نے کہا کہ جو بڑی سے بڑے پتھر کی چٹان تمہیں ملے اسے اٹھا لاؤ اسے چت لٹاؤ اور اسے کہو کہ اپنے اس عقیدے سے باز آ جائے اگر باز آ جائے تو میری بیوی ہے عزت حرمت کے ساتھ واپس لاؤ اور اگر نہ مانے تو وہ چٹان اس پر گراتو اور اس کا قیمہ قیمہ گرڈا لائے جب یہ لوگ پتھر لائے انہیں لے گئے لٹایا اور پتھر اور وہاں جو مکان ان کے لئے بنایا گیا تھا اسے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا اسی میں ان کی روح پر واز کر گئی جس وقت پتھر پھینکا گیا اس وقت ان میں روح تھی ہی نہیں اپنی شہادت کے وقت دعا مانگتی ہے کہ اللہ جنت میں اپنے قریب کی جگہ مجھے عنایت فرما اس دعا کی اس باریکی پر بھی نگاہ ڈالیے کہ پہلے اللہ کا پڑوس مانگا جا رہا ہے پھر گھر کی درخواست کی جا رہی ہے پھر دعا کرتی ہیں کہ مجھے فیرون اس کے عمل سے نجات دے میں اس کی کفریہ حرکتوں سے بیزار ہوں مجھے ظالم قوم سے آفیت میں رکھ ان بی بی صاحبہ کا نام آسیہ بنت مزاہن پا ان کے ایمان لانے کا واقعہ ابو العالیہ رحمت اللہ علیہ اس طرح بیان کرتے ہیں کہ فیرون کے داروغہ کی عورت کا ایمان ان کے لئے ایمان کا بائز بنا وہ ایک روز فیرون کی لڑکی کا سر گوند رہی تھی اچانک گنگی حض سے گر گئی اور ان کے موہ سے نکل گیا کہ کفار برباد ہو اس پر فیرون کی لڑکی نے پوچھا کہ کیا میرے باپ کے سوا تو کسی اور کو اپنا رب مانتی ہے اس نے کہا میرا اور تیرے باپ کا اور ہر چیز کا رب اللہ تعالی ہے اس نے غصے میں آ کر انہیں خوب مارا پیٹا اور انہیں باپ کو اس کی خبر دی فیرون نے انہیں بلا کر خود پوچھا کہ کیا تم میرے سوا کسی اور کی عبادت کرتی ہو جواب دیا کہ ہاں میرا اور تیرہ اور تمام مخلوق کا رب اللہ ہے میں اسی کی عبادت کرتی ہوں فیرون نے حکم دیا اور انہیں چت لٹا کر ان کے ہاتھوں پیروں پر میخیں گڑوا دیئے اور سام چھوڑ دیئے جو انہیں کاٹتے رہے پھر ایک دن آیا اور کہا اب تیرے خیالات درست ہوئے وہاں سے جواب ملا کہ میرا اور تیرہ اور تمام مخلوق کا رب اللہ ہی ہے فیرون نے کہا اب تیرے ساتھ بہت بتر سلوک کروں گا لیکن اللہ نے اپنا ہجاب اٹھا کر فرمایا خوش ہو جا تیرے لئے اللہ تعالی نے بڑے بڑے ثواب تیار کر رکھیں اور فلا فلا نعمتیں تجھے ملیں گی انہوں نے اس روح فرسہ سانہے کو بچش میں خود دیکھا فیرون نے انہیں پھر اسی طرح بان کر سام چھوڑ دیئے پھر ایک دن آیا اور اپنی بات دور آئی بیوی صاحبہ نے پھر نہائیت سمر و استقلال سے وہی جواب دیا اس نے پھر وہی دھمکی تھی اور ظلم و ستم کی انتہا کی یہ اپنی ایمان و یقین میں بہت بڑھ گئی یہاں تک کہ فیرون کو بھی ان کی ایمان کی خبر ہو گئی اس نے ایک روز اپنے درباریوں سے کہا تمہیں کچھ میری بیوی کی خبر ہے تم اسے کیا جانتے ہو سب نے بڑی تعریف کی اور ان کی بھلائیاں بیان کی فیرون نے کہا تمہیں نہیں معلوم وہ بھی میرے سوا دوسرے کو اللہ مانتی ہے پھر مشورہ ہوا کہ انہیں قتل کر دیا جائے چنانچہ میخیں گاڑی گئی انہیں ان کے ہاتھ پاؤں مان کر ڈال دیا گیا اس وقت آسیہ علیہ السلام نے اپنے رب سے دعا کی کہ پروردگار میرے لیے اپنے پاس جنت میں مکان بنا اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرمائی اور ہجاب اٹھا کر انہیں ان کا جنتی درجہ دکھا دیا جس پر یہ ہسنے لگیں ٹھیک اسی وقت فیرون آ گیا اور انہیں ہستا دیکھ کر کہنے لگا لوگوں تمہیں تاجب نہیں معلوم ہوتا کہ اتنی سخت سزا میں مبتلا ہے اور پھر حضرائی ہے یقیناً اس کا دباہ اٹھکانے نہیں الغرض انہیں عذابوں میں یہ بھی چہید آسیہ فیرون سے اپنا ایمان وقت بھی رکھتی تھی اور بعد میں اسے اس کے مطالق علم ہو گیا تھا ان کے بارے میں بعض نصوص اور ان کی شروعات والتفسیر پیش خدمت تھے فرمائن باری طالعہ اللہ تعالیٰ نے ایمانوالوں کے لیے فیرون کی بیوی کی مثال بیان کی ہے کہ جب اس نے کہا اے میرے رب میرے لیے اپنے پاس جنت میں گھر بنا اور فیرون اس کے عمل سے نجات تصیف فرما اور مجھے ظالموں کی قوم سے بھی نجات عدا فرما ابو موسیٰ عشری بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مردوں میں سے بہت سے درجہ کمال تک پہنچے لیکن عورتوں میں سے سوائے فیرون کی بیوی آسیہ اور مریم بن دی عمران کے کوئی اور عورت درجہ کمال تک نہیں پہنچی اور عائشہ رضی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باقی سب عورتوں پر فضیلت اسی طرح ہے جس طرح سرید باقی سب کھانوں پر افضل ہے حضرت عاصیہ کی استقامت کا ایک شجاہ و بہادار اور پاک و پاکیزہ با ایمان عورت کی نشانتہ ہی کرتی ہے جس نے حق تا اطراف اور باطل قوت کا مقابلہ کرتے ہوئے جام شہادت نوش کر لیا تاریخ بشریت میں حضرت عاصیہ کی استقامت تمام حق پرختوں اور منزل کمال کے متلاشیوں کے لیے بہت بڑا درس ہے پاگمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جناب عاصیہ کو کائنات کیوں چار عظیم خواتین یعنی حضرت فاطمہ حضرت حدیجہ اور حضرت مریم صلی اللہ علیہ کے ساتھ شمار کیا ہے ابن عباس میان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زمین پر چار لیکینیں لگائیں اور فرمانے لگے کیا تم جانتے ہو یہ کیا ہے صحابہ کرام نے ارز کیا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو زیادہ علم ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جنتی عورتوں میں سب سے عبضل خدیجہ بنت خویلد اور فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور فرون کی بیوی آسیہ بنت مزاہم اور مریم بنت عمران ہیں حضرت انز بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا آپ کو کمال کے اتبار سے دنیا کی سب عورتوں سے مریم بنت عمران اور خدیجہ بنت خویلد اور فاطمہ بنت محمد اور فرون کی بیوی آسیہ کافی ہیں امام ترنزی نے اسے صحیح قرار دیا ہے حافظ ابن حجر کا کہنا ہے فرون کی بیوی آسیہ علیہ وآلہ وسلم کے فضائل میں سے ہے کہ انہوں نے دنیا کی ان نعمتوں کے بدلے میں جس میں وہ تھی دنیا کے عذاب و تکالیف اور بادشاہی کے بدلے میں قتل ہونا اختیار کر لیا اور ان کی موسیٰ علیہ السلام کے مطالق فراست سچی تھی جب انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ان کو دریہ سے نکالتے ہوئے یہ کہا کہ یہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے دوستو ایسے فراشوب زمانے میں خدا کے پیغمبر حضرت موسیٰ پیدا ہوئے جبکہ خداوند عالم کا منشاہ و ارادہ یہ تھا کہ حضرت موسیٰ کی جان کی حفاظت کے لیے موسیٰ فرون کے محل اور آسیہ کے پاس پربرش بائیں آسیہ نے موسیٰ کو اپنا فرزند قبول کر کے درحقیقت انہیں ان کی حتمی موت سے بچا لیا اور قوم بنی اسرائیل کی نجات کا سامان فرام دیا اس لیے قرآن کریم نے آسیہ جیسی عورتوں کے رائے و مشورے کو جن کا عقیدہ و کردار عقلی اور منطقی تھا مفید و مستحسن فرار دیا ہے اگر فرون دوسرے امور میں بھی آسیہ کے عقلی اور موتبر نظریوں کی پیروی کرتا تو کبھی بھی بالا و مصیبت میں غرق نہ ہوتا اور خود کو ہمیشہ کے لیے جہنم کیا کہیں نہ نہ بناتا پس ایک آزاد اور سہل عورت مردوں اور تمام معاشرے کی ترقی اور کامیابی کے لیے بہترین مشابر اور رہنم آمد سکتی ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عقودہ نبوت پر فائز ہونے کے بعد سب سے پہلے حضرت آسیہ انپر اور خدا پر ایمان لائیں اور بہت دنوں تک اپنی ایمان کو چھپائے رکھا فیرون کفر کے اس مرلے میں پہنچ گیا تھا کہ خود کو خدا کہلانے لگا لیکن آسیہ کا دل خدا وعدہ اللہ شریک کے عشق سے سرشار تھا اس لئے فیرون کے خدائی کو قبول نہیں کیا اور خود فیرون کے قدرت و طاقت اور اس کا کفر ان کے ایمان پر غالب نہ ہو سکا خداوند عالم قرآن قریم میں فیرون کی بیوی کی مثال دیتے ہوئے فرماتا ہے کہ آسیہ خدا پر صدق دل سے ایمان لائیں تو خدا نے انہیں نجات عطا کی اور جنت میں داخل کر دیا اور فیرون جیسا کافر شہر بھی ان کے ایمان کو متزلزل نہ کر سکا مردوں کی نرہ عورتیں بھی صحیح و سالم معاشرے کی تعمید عمر بن معروف اور نحی ان المنکر اور معاشرے میں رونما ہونے والی ہر طرح کے ظلم و فساد کا مقابلہ کر کے ایک پاکیزہ معاشرہ تشکیل دے سکتی ہیں حضرت آسیہ بھی ایسی ہی عظیم اور استقامت خواتین میں سے تھی جنہوں نے ایسا عظیم کردار ادا کیا اسی لئے خدا بند عالم قرآن کریم حضرت آسیہ کی استقامت اور عظمت اور ستائش بیان کرتے ہوئے سورہ تحریم کی گیارمی آیت میں فرماتا ہے خدا نے ایمان والوں کے لئے فیرون کی زوجہ کی مثال بیان کی ہے کہ اس نے دعا کی پروردگار میرے لئے جنت میں گھر بنا دے اور مجھے فیرون اس کے کاروبار سے نجات دلا دے اور اس پوری ظالم قوم سے نجات عطا کر دے قرآن کریم کی نظر میں حضرت آسیہ حق کی شنافت و بصیرت سے آگاہ تھی انہوں نے صرف یہ کہ اپنی شجاعت و بحضری کے ساتھ اپنے کافر شوہر کی پیروی نہیں کی بلکہ اپنے عقیدہ و ثقافت میں بھی پوری طرح آزاد تھی اسی لئے قرآن کریم نے آسیہ کو مومنین کے لئے یعصوہ و نمونہ قرار دیا ہے اور یعصوہ و نمونہ عورتوں کے آزاد اور مستقل عقیدہ و ثقافت پر بہتری دلیل ہے آسیہ ایک شجاہ و بہدور اور حق پرست ہاتون تھی اس خود حق پرست ہاتون کے ایمان راسق اور شجاہ تو دلیلی نے انہیں ایک ایسی منزل پر فائز کر دیا کہ بارگاہ الہی کے مخلص بند جنت میں انہوں کا مقام و مرتبہ دیکھ کر افتخار و تاجب کریں گے جب فیرون کا آسیہ کی ایمان کے بارے میں خبر ملی تو اس نے بہت زیادہ کوششیں کی کہ کسی نہ کسی طرح انہیں راہ راست منحرف کر دے لیکن وہ ایسا نہیں کر سکا اور آسیہ نے بھی اس کی تمام کوششوں کو ناکام بنا کر صرف خدا واحد کی عبادت میں مصروف رہیں حضرت آسیہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی حقانیت کو ثابت کرنے کے لیے فیرون سے بہت زیادہ بحث و مناظرہ کیا مگر فیرون آسیہ کی ایمان و عقیدے کو بدلنے میں کامیاب نہ ہو سکا قصر فیرون روز و روز پورا شوب ہوتا گیا اور آسیہ نے فیرون سے کنارہ کشی اختیار کر لی اور حضرت موسیٰ کا دفاع کرتی رہی اور حضرت موسیٰ کے چانے والے فیرون کے سبائیوں کے ہاتھوں ظلم و ستم کی بھیٹ چڑھ رہے تھے اور انہیں بے دردی کے ساتھ قتل کیا جا رہا تھا یہاں تک کہ فیرون نے حضرت موسیٰ پر ایمان لانے والے ایک شخص جس سے قرآن کریم نے مومن آل فیرون کے نام سے یاد کیا ہے بڑی بے دردی سے قتل کر دیا جس کے بعد آسیہ کے سبر کا پیمانہ چھلک اٹھا اور کھلم کھلہ فیرون کی مخالفت کرنے لگی فیرون میں غیز و غزب کی آگ بڑک اٹھتی اور اس نے اپنی زوجہ آسیہ کو بہت دردناک طریقے سے ایزائیں پہنچائیں بعض روایتوں میں آیا ہے کہ فیرون نے حضرت آسیہ کو مصر کے تب تسولچ کے نیچے زمین پر لٹا کر چار کیلیں ڈھونک دیں اور سخت ایزائیں پہنچائیں اور آخر مستنگل نے ان کے سینے پر ایک بڑا پتھر گرا دیا اور اس طرح ایک پاک و پاکیزہ اور خدا پرس کنیز خاص رہیق میں نہائی کی بے دردی اور عذیتوں کا شکار ہو کر درجہ شہدت پر فائز ہو دوستو اس کے علاوہ حضرت آسیہ کی زندگی کا مطالعہ ایسی تمام خواتین کے لیے نمونہ عمل ہے جو اپنے گھر کے ماحول یا اپنے شوہر کے عمل کو دین کی تعلیمات پر عمل نہ کرنے کی وجہ قرار دیتی ہیں کیونکہ عورتوں کے اندر اتنی طاقت و قدر موجود ہے جو ہر طرح کے ظلم و فساد اخلاقی بے رادوی اور پستی و برائی کا خاتمہ کر سکتی ہیں اور اگر ان کا شوہر فیرون کی طرح سنگدل نہ ہو تو یہ اپنی اقل و تدبیر اور نیک اخلاق و کردار سے اسے رائے حق و صداقت پر گام زند کر سکتی ہیں دوستو فیرونیت دراصل ایک کیفیت کا نام ہے فیرونیت سے مراد دراصل ظلم کا حد سے بڑھ جانا ہے جس طرح فیرون نے بنی اسرائیل کے لوگوں کے ساتھ ظلم کے پہاڑ توڑے تھے بلکل اسی طرح کوئی بھی صاحب اقتدار طاقت کے نشے میں چور ہو کر اگر کمزونوں کا استحصال کرے تو اسے فیرونیت کرنا کہا جائے گا قرآن میں بھی جگہ جگہ فیرون کے ظلم کا شکار بنی اسرائیل کی مدد کی گئی فیرونیت کا عمل تراصل اللہ کو کھلا چیلنج دیتا ہے اس لئے اللہ رب العالمین فیرونیت کا شکار ہونے والے مذہموں کی مدد کرتا ہے دوستو آئیے فیرون کے جرائیم کا تذکرہ کرتے ہیں کہ اس نے کیا جرائیم کی اور کیسے حالات ہو گیا قرآن کریم میں لبز فیرون چوہتر مرتبہ آیا ہے متعدد آیات میں فیرون کی شخصیت اور اس کے مظالم جرائیم کی طرح اشارہ کیا گیا ہے فیرون کے مختلف اوصاف قرآن کریم نے ذکر کی ہیں جن میں سے بعض درد زیل ہیں فیرون کے ہاتھ میں ملک مصر کی بادشاہت کی اور وہ اپنے آپ کو اس بادشاہت کا مالک تصور کرتا تھا سورہ زخرف میں ارشاد باری تعلیٰ ہوتا ہے اور فیرون نے اپنی قوم کو پکار کر کہا اے میری قوم کیا مصر کی مملکت میری نہیں ہے اور میرے قدموں کے نیچے بہنے والی نہریں کیا میری ملکیت نہیں ہیں کیا تم لوگوں کو نظر نہیں آ رہا فیرون کے انوان سے جتنے بادشاہے ان میں سب سے ظالم متکبر سرکش اور قصیر قلب فیرون وہ تھا جو جناب موسیٰ کے دور میں تھا دعا ہے کہ اللہ کی مخلوق میں سب سے بتر اور شرپسند افراد میں سے ایک میخیں گاڑنے والا فیرون ہے سورہ الدخان میں ارشاد باری تعلیٰ ہوتا ہے فیرون کے شر سے جو ظلم و زیادتی کرنے والوں میں سب سے بالاتر تھا اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ فیرون اپنی مملکت میں لوگوں سے سختی اور ظلم و تشدد کا رویہ اختیار کیا کرتا تھا قرآن کریم نے فیرون کی ایک اہم صفت ظلم اوتاد دھونہ ذکر کی ہے سورہ سواد میں اللہ تعالیٰ فرماتا اس سے پہلے قوم انوح آد اور میخوں والے فیرون نے بھی جھڑلایا جمع کا سیغہ ہے جس کا مفرد وطد ہے عربی زمان میخ اپیل کو وطد کہتے ہیں جس کی جمع اوتاداتی ہے فیرون کو میخوں والا کہنے کی متعدد وجہ بیان ہوئی ہیں امام جعفر صادق سے روایت میں وارد ہوا ہے کہ فیرون کو اس لیے میخوں والا کہا جاتا تھا کیونکہ وہ کسی شخص پر ظلم و ستم کے ذریعے عذاب ڈھانا چاہتا تو اس کو موہ کے بل زمین پر لٹا کر اس کے ہاتھ پاؤں پھیلا دیتا اور اس کے دونوں ہاتھوں اور دونوں بازوں پر چار بڑی بڑی پیلیں گاڑ دیتا اور کبھی وہ ایک بڑے تختے پر لٹا کر میخیں گاڑتا اور اس کے بعد اس شخص کو اس کے حال پر چھوڑ دیتا یہاں تک کہ وہ اسی حالت میں موت سے امکرار ہو جاتا اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے فیرون کو ظلوطات کہا ہے مفسرین نے فیرون کو ظلوطات کہنے کی دیگر وجوہات بھی ذکر کی ہیں جن میں سباز درز زیل ہیں فیرون کو اس لیے ظلوطات کہا جاتا ہے کیونکہ اس نے بڑے بڑے مینار گاڑے تھے جن کے ذریعے وہ آسمان پر چڑھنا چاہتا تھا فیرون کے ہاتھ میں بڑی بڑی میخیں یا میخوں سے بنی بھی ایک شیعہ ہوتی تھی جس سے وہ کھیلتا رہتا تھا اوتارت سے مراد فیرون کی کسیر فوج اور لشکر کا ہونا ہے امومن کسیر فوج اس وقت ہوتی ہے جب دشمن کے مقابلے میں مسلسل جنگیں ہو رہی ہوں اس لیے باز نے اس قول کو ضعیف قرار کیا ہے فیرون نے اللہ کا دعویٰ کرتے ہیں اپنے معبود ہونے کا عقیدہ فاسد پیش کیا اور واضح طور پر کہا کہ میرے لئے تم لوگوں کا کوئی اور اللہ معبود نہیں ہے قرآن کریم نے الوحیت کے اس دعویٰ کو فیرون ہی کی زمانی بیان کیا ہے جرسہ کے ارشاد باری تعالی ہوتا ہے اور فیرون نے کہا اے ملہ مجھے تمہارے لئے اپنے علاوہ کسی اور اللہ کی خبر نہیں ہے ربوبیت سے مراد مالک ہوتے ہوئے تدبیر کرنا ہے فیرون کے گھنبیر جرائم میں سے ایک اس کا ربوبیت کا دعویٰ کرنا ہے فیرون نے اللہ سبانہو کی ربوبیت کے مقابلے میں اپنے رب ہونے کا دعویٰ کیا جس کو قرآن کریم نے اسی کی زمانی ذکر دیا ہے بس اس نے کہا میں تمہارا سب سے عالی اور برطری رب ہوں فیرون نے بنی اسرائیل کو شدید مظالم اور انتہائی سختیوں میں رکھا تھا وہ بنی اسرائیل کے بچوں کو زبا کر دیتا اور ان کی خواتین کو زندہ چھوڑ دیتا اور اگر کسی شکم میں بچہ ہوتا تو اس خاتون کا شکم چاپ کر دیتا قرآن کریم نے مظالم کی طرف متعدد آیات میں اشارہ کیا ہے جیسا کہ فرمان الہی ہوتا ہے فیرون زمین پر سرکش بن گیا اور اس نے اہل زمین کو مختلف گروہوں میں تقسیم کر دیا جن میں سے ایک گروہ کو ضعیف و کمزور کر دیا ان کے بیٹوں کو زبا کر دیا کرتا اور ان کی عورتوں کو زندہ چھوڑ دیتا بے شک وہ فساد برپا کرنے والوں میں سے تھا فیرون کے سامنے جب اللہ سبحانہو کی تعلیمات آشکار ہوئی تو اس نے تکبر کا مظاہرہ کرتے ہوئے ماننے سے انکار کر دیا اور اپنی الوحیت و ربوبیت کا دعویٰ کیا فیرون اللہ تعالیٰ کے بھیجے و نبی جناب موسیٰ اور حارون کے سامنے اکڑ گیا اور ان کی عطاعت کرنے کا انکار کر دیا سورہ یونیس میں شاد باری تعالیٰ ہوتا ہے پھر ہم نے ان کے بعد موسیٰ اور حارون کو فیرون اور اس کی جماعت بللہ کی طرف مبوز کیا پس انہوں نے تکبر دکھایا اور مجرم سے فتح قوم فیرون کے بڑے جلائمے سے ایک جن قوم کو گمرا کرنا اور سرکشی اور بغاوت دکھانا ہے فیرون کے تابع ہوتے ہی اس کی قوم اور اس کے پیروکاروں نے بھی حق کے سامنے تکبر کرتے ہوئے حق کا انکار کیا اور ہلاکت سے دوچار ہوئے قرآن کریم ارشاد ہوتا ہے اور اس کی جماعت کی طرف پس انہوں نے فیرون کے عمر کی پیروی کی اور فیرون کا عمر اقل مندانہ نہیں اسی طرح ایک اور جگہ ارشاد ہوتا ہے اور فیرون نے اپنی قوم کو گمرا کر دیا اور وہ ہدایتی آفتہ نہیں تھا فیرون نے جناب موسیٰ سے مبارزہ کیلئے تمام مکارانہ منصوبہ بندی کو عملی جامعہ پہنانے کی کوشش کی اور بلاخریت ہے پایا کہ یوم زینت والے دن جناب موسیٰ اور جادوگروں کا مقابلہ ہوگا اس مقابلے میں حضرت موسیٰ کو فتح حاصل ہوئے اور جادوگروں کو بدترین شکست کسامنا کرنا پڑا اس شکست کے سب سے گہرے اثرات یہ مرتب ہوئے کہ تمام جادوگر اللہ تعالیٰ پر ایمان لے آئے جس کی وجہ سے فیرون کو بھرے مجمع میں انتہائی ظلت و خواری کا سامنا کرنا پڑا قرآن کریم نے متعدد آیات میں اس واقعے کی طرح شرح کیا ہے جن میں سے ایک مورد صورت آہا آیت نمبر ساٹھ سے اکھتر تک آیات کریمہ ہیں اس واقعے کے بعد فیرون نے حضرت موسیٰ اور ان پر ایمان لانے والوں کے قتل کا فیصلہ کیا کیونکہ اس کو خافت ہے کہ اگر اسی طرح حضرت موسیٰ تبلیغات کرتے رہے اور لوگ حلقہ بگوش اسلام ہوتے رہے تو فیرون کی حکومت اس کے ہاتھ سے نکل جائے گی اس پہلو کو قرآن کریم نے اس طرح بیان کیا ہے اور فیرون نے کہا مجھے تم لوگ چھوڑو میں اس کو قتل کروں اور وہ اپنے رب کو پکارے مجھے ڈر ہے کہ وہ تمہارے دین کو تبدیل کر دے گا یا زمین پر فیساد پھیلا دے گا فیرون کی تاغوتیت اس حد تک بڑھ گئی تھی کہ وہ دین حق اور اس کے غلبے کو فساد خیال کیا کرتا تھا انسانی معاشرے اس وقت تباہی و بربادی کا شکار ہو جاتے ہیں جب اس پر تاغوت حاکم ہو جائیں تاغوت کا مطلب معیسیت اور نافرمانی میں حد سے تجاوز کر جانا ہے فیرون اپنے تمام جرائم میں اس قدر حد سے تجاوز کر گیا تھا کہ اس کے خلاف اللہ تعالی نے جناب موسیٰ و حارون کو معبوز کیا انبیاء کی بحثت کا ایک اہم اہدف معاشرے میں اللہ کی بندگی کو غالب کرنا اور تاغوت کا خاتمہ ہے قرآن کریم میں وارد ہوا ہے تم دونوں فیرون کی طرف جاؤ وہ تاغوت بن چکا ہے اللہ تعالی نے جناب موسیٰ کو آیات و معدزات دے کر فیرون کی تاغوتیت کے خاتمے بن اسرائیل کی آزادی اور ایک انسانی معاشرے کی تشکیل کے لئے مبوس فرمایا سورتہاں میں ارشاد باری تعالی ہوتا ہے اور میں نے تمہیں جن لیا پس جو وحی کی جائے اس کو توجہ سے سنو حضرت موسیٰ کو جب نبوت ملی تو اللہ تعالی نے آپ کو فیرون کے مقابلے میں بھیجا کیونکہ فیرون کی تاغوتیت سے معاشرہ ظلمت کا شکار ہو چکا تھا جیسا کہ متعدد آیات میں وارد ہوا ہے تم فیرون کی طرف جاؤ وہ تاغوت بن چکا ہے جناب موسیٰ علیہ السلام اپنے بھائی جناب حارون کو لے کر فیرون کے پاس گئے اور اس کو پہلے اللہ تعالی کی ویدانیت کی دعوت دی اور پقاضہ کیا کہ بنی اسرائیل پر ظلم و ستم ختم کر دے اور ان کو ان کے ہمراہ چھوڑ دے ارشاد باری تعالی ہوتا ہے پس تم دونوں فیرون کے بعد جاؤ اس سے جا کر کہو ہم تیرے رب کے رسول ہیں پس ہمارے ساتھ بنی اسرائیل کو آزاد چھوڑ دے اور ان کو مزید عذاب میں مبتلا مت کر ہم تیرے رب کی جانب سے تیرے پاس نشانی لے کر آئے ہیں اور اس پر سلام ہو جس نے ہدایت کی اتبع دی پیرون نے جب حضرت موسیٰ اور جناب حرون کی خستہ حالت دیکھی تو ان کا تمسکر اڑانے لگا اور ترہ ترہ کے تانے دیتے ہوئے حق کے مقابلے میں سرکشی اور بغاوت و تکبر سے کام لیا کبھی تو جناب موسیٰ کو مجنون کہا اور کبھی جادوگر اور جھوٹا قذاب قرآن کریم اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور قارون و فیرون و حامان اور موسیٰ واضح نشانیوں کے ساتھ ان کے پاس آئے پس انہوں نے زمین پر تکبر کیا اور وہ گرف سے نکل نہیں سکے اس تکبر کی وجہ سے ان کے دلوں پر تالے پڑ گئے اور یہ اعلانیہ طور پر جناب موسیٰ کے مقابلے میں آ گئے اور ترہ ترہ کے تانے دینے لگے جیسا کہ قرآن کریم نے بیان کیا ہے اس یعنی فرون نے کہا بے شک تمہارا رسول جو تمہاری طرف بھیجا گیا ہے مجنون دیوانہ ہے اسی طرح انہوں نے آپ کو جادوگر اور قذاب کے تانے دیئے فرون و حامان و قابون کی طرف پس انہوں نے کہا جادوگر جھوٹا کا زاب ہے جناب موسیٰ الہی تدبیر سے مومنین کی رہبری کرتے رہے اور معاشرے کی بنیادوں کو عملی بنیادوں پر رکھنا شروع کیا اور اس کی تربیت توہید نبوت قیامت اور توقل و صبر جیسی آلہ صفات پر شروع کی اللہ تعالی نے جناب موسیٰ کو معاشرہ قائم کرنے کا حکم دیا جس میں اللہ تعالی کی بندگی چھائی بھی ہو جیسا کہ قرآن کریم میں ارشاد ہوتا ہے اور ہم نے موسیٰ اور ان کے بھائی کی طرف وحی کی کہ وہ دونوں اپنی قوم کے لیے مصر میں گھر بنائیں اور تم لوگ اپنے گھروں کو قبلہ قرار دو اور نماز قائم کرو اور تم مومنین کو بشارت سنا دو جناب موسیٰ کی تعلیمات و تبلیغات کا فرون اور اس کے پیروکاروں پر کوئی اثر نہیں ہوا اور فرون مزید دشمنی پر اتر آیا اور پورے معاشرے کو حضرت موسیٰ سے دشمنی پر اوبار تھا جادو گروں کی شکست کے واقعے کے بعد فرون نے بختہ ارادہ کر لیا کہ وہ جناب موسیٰ اور ان پر ایمان لانے والوں پر لشکر کشی کر کے سب کا خاتمہ کر دے گا حضرت موسیٰ کو اس کے ارادوں کی خبر تھی چنانچہ اللہ تعالی نے حکم دیا کہ رات کے پہر تم لوگ نکلو فرون اور اس کا لشکر تمہارا پیچھا کرنے آ رہے ہیں جیسا کہ سورہ تاہہ آیت نمبر ستتر اور سورہ دخان میں ذکر ہوا ہے بس تم میرے بندوں کو لے کر رات کے وقت نکل چلو وہ تم لوگوں کا پیچھا کر رہا ہے اللہ تعالی کے حکم سے جناب موسیٰ تمام مومنین کے ساتھ رات کے وقت سمندر کی طرف چل دئیے فرون کے لشکر جب اس جگہ پہنچے جہاں جناب موسیٰ رہا کرتے تھے تو وہاں انہوں نے کسی کو نہ پایا انہوں نے اندازہ گیری کی اور سمندر کی طرف انہوں نے تلاش کرنے چل دئیے رات کے گھو پندرے میں لشکر فرون کو کچھ دکھائی دہی دیا اور انہوں نے صبح کا انتظار کیا جب صبح کے اثار نمودار ہوئے اور رات کا اندیرہ چھٹنا شروع ہوا تو فرونی لشکر نے جناب موسیٰ اور ان کے ساتھیوں کو دیکھ لیا اور وہ تیزی سے ان کی طرف لپکے یہاں تک کہ وہ ایک دوسرے کو دیکھنے لگے قرآن کریم نے اس کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا ہے بس انہوں نے صبح کو جالا نکلتے ہی ان سے پیچھا کیا پھر جب دونوں جماعتیں دوسرے کو دیکھنے لگیں تو اصحاب موسیٰ کہنے لگے ہم تو پکڑے گئے موسیٰ نے کہا ہرگز نہیں بے شک میرا ساتھ میرا رب دے رہا ہے وہ میری ہدایت کرے گا اور پھر ہم نے موسیٰ کی طرف وحی کی کہ اپنے اصحاب کو سمندر برمالو تو سمندر چیرا گیا اور اس کے دونوں طرف ہر حصہ ایک بلند پہاڑ کی مانند ہو گیا اور ہم نے دوسرے مخالف گروہ کو بھی قریب کیا اور موسیٰ اور جو ان کے ساتھ تھے ان سب کو ہم نے نجات دی پھر ہم نے دوسرے مخالف گروہ کو غرق کر دیا فیرون اور اس کلشکر پانی میں غرق ہو گئے اور عذابِ الہی کا شکار ہوئے جبکہ اللہ تعالیٰ نے جنابِ موسیٰ اور ان پر ایمان لانے والوں کو نجاتِ نائد فرمائی سورہ یونس میں بارد ہوا ہے کہ جب فیرون غرق ہونے لگا تو اس نے ایمان کا دعویٰ کیا اور بنی اسرائیل کے معبود کو اپنا معبود قرار دیا اور اسلام لانے کا دعویٰ کیا ایمانِ فیرون کے دعویٰ کو قرآنِ کریم نے اس طرح بیان کیا ہے اور ہم نے بنی اسرائیل کو سمندر پار کر دیا فیرون اور اس کلشکر بغاور تو دشمنی کے بلووتے پر ان کے پیسے پیچھے آئے یہاں تک کہ دوبنے لگے تو اس نے کہا کہ میں ایمان لاتا ہوں بے شک کوئی اللہ معبود نہیں ہے سوائے اس کے جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے اور اس میں مسلمانوں میں سے ہوں اللہ تعالیٰ نے ایمانِ فیرون کو قبول نہیں کیا اور فرمایا ہے کہ اب ایمان لاتے ہو جبکہ اس سے پہلے تم نیسیتکار رہے ہو اور تم فساد برپا کرنے والوں میں سے تھے بعض نے یہ گمان کیا کہ ایمانِ فیرون بارگاہِ الہی میں قبول ہوا جبکہ حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مجبوری اور استراری حالت میں ایمان کے دعویوں کو قبول نہیں فرماتا پس ایمانِ فیرون قابل قبول قرار نہیں پایا اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فیرون کے بدن کو نکال کر زمین پر ایک بلند چٹان پر لا پھیکا تاکہ اس کے بعد آنے والی نسلوں کے لیے فیرون ہمیشہ ہمیشہ کے لیے عبرت کا نمونہ قرار پائے اس شادہ باری طالح ہوتا ہے آج کے دن ہم تجھ کو تیرے بدن کے ذریعے بچاتے ہیں تاکہ تم اپنے بعد آنے والوں کے لیے عبرت بن جاؤ دوستو یہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور کا ایک واقعہ آپ کو بتاتے چلیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا گھر شہر سے باہر تھا آپ کبھی والدہ کے پاس ہوتے اور کبھی شہر آ جاتے ایک مرتبہ آپ زہر کے وقت یا مغرب اور عشاء کے درمیان مصر شہر میں داخل ہوئے یہ وقت عموماً کچھ غفلت کا وقت ہوتا ہے لوگ تیلولہ کر رہے ہوتے ہیں آپ نے دیکھا کہ دو آدمی آپس میں لڑ رہے ہیں جن میں سے ایک قدی تھا جو فیرون کی قوم میں سے تھا اور دوسرا اسرائیلی تھا جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے تھا اسرائیلی نے موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا تو قبطی کو ظلم و زیادتی کی شکایت کی اور ان سے قبطی کے مقابلے میں مدد مانگی یہ قبطی فیرون کے مطبق یعنی باورچے کانے میں روٹی پکاتا تھا اور یہ اس اسرائیلی شخص کو فیرون کے مطبق کے لئے لکڑیاں اٹھوانا چاہتا تھا اس معاملے میں قدی غلطی پر تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام پہلے ہی سے فیرون اور اس کے قوم کے بن اسرائیل و ظلم و ستم کو جانتے تھے اور اس وقت اپنی آنکھوں سے قبطی کے ظلم کو دیکھ رہے تھے جنانچہ آپ نے پہلے تو اس قبطی کو سمجھایا وہ نہیں مانا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تعدیباً اس قبطی کو ایک گھونسہ مارا جس کو وہ قبطی برداشت نہ کر سکا اور بہی مر گیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اندازہ نہیں تھا کہ صرف ایک گھونسے سے یہ شخص مر جائے گا آپ کی نیت تمہیں سسو ظلم سے روکنے کی اور تعدیبی سزا کی تھی جان سے مارنے کا ارادہ نہیں تھا مگر وہ شخص آپ کے گھونسے کتاب نالا سکا اور مر گیا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس خلاف توقع وقوع پر نادم ہوئے اور فرمایا یعنی یہ کام شیطان کی طرف سے ہوا ہے وہ کھلا دشمن گمراہ کرنے والا ہے پھر اللہ پاک کی بارگاہ میں ارز کیا یعنی اے میرے پروردگار میں نے اپنے نفس پر ظلم کیا مجھے معاف فرما دیجئے اللہ پاک نے معاف فرما دیا کیونکہ وہی معاف کرنے والا اور بہت رحم کرنے والا ہے اگلے روز حضرت موسیٰ علیہ السلام خوف کی حالت میں شہر میں نکلے تو دیکھا گزش تک کل والا اسرائیلی شخص آج کسی اور خبتی سے لڑ رہا ہے یہ اسرائیلی شخص پہلے دن تو بے قصور تھا دوسرے دن بھی گوز کا جرم واضح نہیں تھا لیکن مسلسل دو دن جھگڑنے کی وجہ سے ظاہر یہی تھا کہ اس شخص کے مزاج میں بھی کچھ فساد ہے لیازہ حضرت موسیٰ نے اولاں اسے یعنی اسرائیلی کو تنبی فرمائی کہ تم ہی شرارتی معلوم ہوتے ہو پھر آگے بڑھ کر ان کے جھگڑے کو ختم کرنے کے لیے خبتی کو پکڑ کر علیدہ کرنا چاہا کہ اسرائیلی ڈر گیا اور وہ سمجھا کہ آج شاید مجھے سزا ملے گی اس لیے مجھے ناٹا گیا ہے اس نے خوف کے عالم میں یہ جملہ کہہ دیا کہ اے موسیٰ کہ آپ مجھے قتل کرنا چاہتے ہیں جیسا کہ گزشتہ روز آپ نے ایک شخص کو قتل کیا اس جملے کا سننا تھا کہ خبتی نے جھگڑا چھوڑا اور دوڑ کر فیرون اور اس کی کابینہ کو اجتلا دے دی کہ گزشتہ روز قتل ہونے والے خبتی کے قاتل موسیٰ ہیں بارالعزت موسیٰ سے گناہ کا صدور نہیں ہوا تھا بلکہ غیر ارادی طور پر قتل ہو گیا تھا اور اس پر آپ علیہ السلام نے فوراں ہی استقبار کیا تو اللہ پاک نے بکشش کا پروانہ بھی دے دیا اور آپ کا مواقضہ نہیں ہوا حضرت مفتی محمد شفی صاحب رحمت اللہ علیہ موسیٰ علیہ السلام نے اس کو بھی اپنے منصب نبوت اور رسالت اور پیغمبرانہ عظمت شان کے لحاظ سے اپنا گناہ قرار دے کر اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کی اللہ تعالیٰ نے معاف فرما دیا یہاں پہلا سوال تو بھی پیدا ہوتا ہے کہ یہ قبتی کافر شرعی استلاح کے لحاظ سے ایک ہر بھی کافر تھا جس کا قتل عمدن بھی مباہ اور جائز تھا کیونکہ نہ یہ کسی اسلامی حکومت کا زمین تھا نہ موسیٰ علیہ السلام سے اس کا کوئی معاہدہ تھا پھر موسیٰ علیہ السلام نے اس کو عمل شیطان اور گناہ کیوں قرار دیا اس کا قتل تو بظاہر موجب عجر ہونا چاہیے تھا کہ ایک مسلمان پر ظلم کر رہا تھا اس کو بچانے کے لیے قتل واقع ہوا جواب یہ ہے کہ معاہدہ جیسے قولی اور تحریری ہوتا ہے جیسے عموماً اسلامی حکومتوں میں اہل زمہ سے معاہدہ یا کسی غیر مسلم حکومت سے صلح کا معاہدہ اور یہ معاہدہ با اتفاق وحب العمل اور اس کی خلاف ورزی غدر اور اہد شکنی کے سبب حرام ہوتی ہے اسی طرح معاہدہ عملی بھی ایک قسم کا معاہدہ ہی ہوتا ہے اس کی بھی پابندی لازمی اور خلاف ورزی اہد شکنی کے مترادف ہے معاہدہ عملی کی صورت ہے کہ جس جگہ مسلمان اور کچھ غیر مسلم کسی دوسری حکومت میں باہمی عمل اور نکنان کے ساتھ رہتے بستے ہو ایک دوسرے بہ حملہ کرنا یا لوٹ مار کرنا ترخین سے غداری سمجھا جاتا ہو تو اس طرح کی معاشرت اور معاملات بھی ایک قسم کا عملی معاہدہ ہوتے ہیں ان کی خلاف ورزی جائز نہیں خلاصہ یہ ہے کہ قبطی کا قتل اس عملی معاہدے کی بنا پر اگر بالقصد ہوتا تو جائز نہیں تھا مگر عزت موسیٰ علیہ السلام نے اس کے قتل کا ارادہ نہیں کیا تھا بلکہ اسرائیلی شخص کو اس کے ظلم سے بچانے کے لیے ہاتھ کی ضرب لگائی جو عادتاً سبب قتل نہیں ہوتی اگر قبطی اس ضرب سے مر گیا تو موسیٰ علیہ السلام کو یہ احساس ہوا کہ اس کو دفع کرنے کے لیے اس ضرب سے کم درجہ بھی کافی تھا یہ زیادتی میرے لیے درست نہ تھی اسی لیے اس کو عمل شیطان قرار دے کر اس سے مقبر طلب فرمائی اور بعض مفسرین نے فرمایا کہ اگر قبطی کا قتل مباہ تھا مگر انبیاء علیہ السلام مباہیات میں بھی اہم معاملات میں اس وقت غردام نہیں کرتے جب تک خصوصی طور پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجازت اشارہ نہ ملے اس موقع پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خصوصی اجازت کے انتظار کیے بغیر یہ اقدام فرمایا تھا اس لیے اپنی شان کے مطابق اس کو گناہ قرار دے کر استقفال کیا دوستو آپ کو بتاتے چلیں کہ فیرون پر اللہ رب العزت نے کون کون سے عذاب نازل فرمائے فیرون اور اس کی قوم پر اللہ رب العزت نے عذاب نازل فرمائے جب اس نے ایمان لانے سے اندکار کر دیا اس کی قوم پر میڈکوں کی بڑی اتعداد بھیجی گئی جو گھر جگہ پھیل گئے اور ان کا جینا بہت مشکل کر دیا جب اس نے موسیٰ علیہ السلام سے معافی مانگی تو اس عذاب کو ہٹا دیا گیا پھر جب دوبارہ اس نے ایمان والوں پر ظلم کرنا شروع کیا تو پھر اس پر خون کا عذاب بھیجا گیا ہر طرف خون ہی خون ہو گیا پانی میں بھی خون تک کھانے میں بھی اس نے پریشان ہو کر پھر معافی مانگی تو اس عذاب کو بھی ہٹا دیا گیا پھر جب دوبارہ ایمان والوں کو تنگ کیا تو ٹڈیوں کا عذاب بھیجا ہر طرف ٹڈیاں ٹڈیاں ہو گئیں اس نے پھر پریشان ہو کر معافی مانگی تو اس عذاب کو بھی ہٹا لیا گیا پھر ایک عذاب پانی کا بیتا جس میں دریہ کا پانی فیرون کے محلات کی طرف بڑھنے لگا پھر پریشان ہو کر اس نے معافی مانگی پھر عذاب کھل گیا قرآن کریم میں الزفادے کا لبز استعمال ہوا ہے جس کے معنی مینڈک کے ہیں اس عذاب کی نویت یہ تھی کہ ان کے گھروں میں اس قدر قسرت سے مینڈک پیدا ہو گئے کہ وہ جہاں بیٹھتے مینڈکوں کو جمع غفیر لگ جاتا سونے کے لیے لیٹھتے تو ان کا پورا جس میں مینڈکوں سے ڈھک جاتا یہاں تک کہ کھانے پینے کے عشیہ سمیت ہر چیز اور ہر جگہ اللہ کی تعداد میں موجود مینڈکوں نے ان کی زندگیاں اجیر کر دی چنانچہ اس عذاب سے آجے زاکر وہ روتے پیٹھتے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس جا پہنچے آپ کو ان کی حالت زار پر رحم آ گیا چنانچہ وعدہ وعید ہوئے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے عذاب رفع ہو گیا مگر اس عذاب سے نجات پا کر وہ پھر اپنی ہٹ دھرمی پر اتر آیا اور کہنے لگے اب تو ہمیں اور بھی یقین ہو گیا ہے کہ موسیٰ نعوذب اللہ بہت بڑے جادوگر ہیں اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک ماہ کی مولد دی لیکن انہوں نے تو رہ راست پر نا آنے کی قسم کھا رکھی تھی عربی میں تازہ خون کو اللہ دم کہتے ہیں اس عذاب کی نویت یہ تھی کہ ان کی ہر چیز سے تازہ خون مبل پڑتا جو چیز بھی رکھتے وہ خون بن جاتی کیونکہ بنی اسرائیل کے تمام افراد ان تمام عذابوں سے محقوظ تھے لہذا قوم فرون نے بنی اسرائیل کے لوگوں سے پانی مانگا تو انہوں نے دے دیا لیکن جب قبتیوں کے ہاتھ میں گیا تو خون بن گیا ایک ہی دسترخان پر بیٹھ کر قبتی اور بنی اسرائیل کھانا کھاتے تو اسرائیلی کا لقمہ تو اپنی اصلی حالت میں ہوتا جبکہ قبتی کا لقمہ اور پانی خون بن جاتا بلاخر پھر وعدے ہوئے دعا کی گئی عذاب پھر ٹل گیا مگر وہ گمراہی پر ہی قائم رہے قرآن کریم نے انہیں بڑے عادی مجنم قرار دیا ہے اس مرتبہ ان لوگوں پر تاؤن کی وبا مسلط کر دی گئی جس میں ان کے ستر ہزار افراد لقمہ اجل بنے تاہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دوار سے یہ عذاب بھی رفع ہو گیا لیکن اتنی آزمائشوں اور مسلسل بادوں کے باوجود یہ ربوبیت فیرون پر قائم رہے اور مسلسل ایر چکنی کرتے رہے ہر گزرتے وقت کے ساتھ فیرون کے تقبر غیض و غضب اور ظلم سے تم میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا تھا لہٰذا رب زلجلال نے ان کی طراز رستی کو کھیچنے کا فیصلہ کر لیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ میرے بندوں کو لے کر راتوں رات نکل جاؤ علامہ تبری بیان کرتے ہیں کہ اس حکم کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام مرد عورتوں اور بچوں سمیت چھ لاکھ تیس ہزار سوار اور بیس ہزار پیادے لے کر نو محرم بروز ہفتہ غروب آفتاب کے بعد مصر سے دریائے قلزم یعنی بحر احمر کے جانب روانہ ہوئے اور فیرون ہمیشہ کے لیے عمرت کا نشان بن گیا فیرون جدید ہتیاروں سے لیس اور سات لاکھ سے زائد سواروں کے ساتھ ان کے پیچھے روانہ ہوا بنی اسرائیل کے پیچھے فیرون کی صفحہ کا ایک سیلاب اور آگر بپری موجے تھی جب دونوں جماعتوں نے ایک دوسرے کو دیکھا تو حضرت موسیٰ کے ساتھیوں نے کہا ہم تو پکڑے گئے حضرت موسیٰ نے کہا ہرگز نہیں میرے رب میرے ساتھ ہے وہ مجھے راہ بتائے گا ہم نے موسیٰ کی طرف وہی بھیجی کہ دریائے پر اپنی لاتی مارو جنانچہ دریائے پر لاتی مارنے سے بارہ خوشک راستے نکل آئے بنی اسرائیل کے بارہ قبیلے ان میں سے گزر گئے یہ منظر دیکھ کر خوبزدہ فیرون نے بھی اپنا گوڑا دریائے میں ڈالا اور لشکر کو پیچھے آنے کا حکم دیا فیرون اس کلشکر جب بیچ دریائے میں پہنچے تو اللہ تعالی نے دریائے کو روانی کا حکم دے دیا دریائے کے سب راستے آپس میں مل گئے فیرون جب ڈوبنے لگا تو پکار اکٹھا میں ایمان لایا موسیٰ اور حروم کے رب پر اس کے سوا کوئی معبود نہیں اور میں فرما برداروں میں سے ہوں جواب ملا کہ اب ایمان لاتا ہے حالانکہ تُو پہلے نافرمانی کرتا رہا اور مفسد بنا رہا آج ہم تیری لاش کو پانی سے نکالیں گے تاکہ تُو ان کے لیے نشان عبرت ہو جو تیرے بعد ہیں اور بہت سے لوگ ہماری نشانیوں سے بے خبر ہیں آج بھی فیرون کی حنود شدہ لاش عبرت کا نشان بنی مصر کا جائب خانے میں محفوظ ہے ناپتول میں کمی گرابٹ بے ایمانی ہے ارپیر کاروبار کا حصہ ہے عمر بالمعروف اور نحیر المنکرد ترقی کی راہ میں رکاوٹ سمجھے جاتے ہیں اگر ایسا معامل ہماری کامیابی اور کامرانی کا پیمانہ ہے تو پھر غلازت کے اس دھین پر بیٹھ کر ہمیں اللہ کی مزید ناراضگی کا انتظار کرنا ہوگا جو انفرادی عذاب بھی ہو سکتا ہے اور اجتماعی دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو امید کرتے ہیں آپ کو پسند آئی ہوگی مزید معلومات کی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اپنی ٹیم کی رائے کا ایسا اور کامنٹس باکس میں ضرور کیجئے گا ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ فی امان اللہ